اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ماہ رمضان کا ساتروہ دن ہے اسی مناسبت سے ساتروہ دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محدنی فیہی لصالح اعمال فردگارہ آج کی دن مجھے نیک عمل بجالانے کی ہدایت دیں ماہ مبارک رمضان خود نیک عمل بجالانے کا مہینہ ہے ایک بہترین فرصت ہے ایک بہترین تمرین اور بہترین ورخشاب ہے جس میں بار بار دعا کرنا چاہیے کہ عظیم ورخشاب سے انسانساز ماحول سے انسان بننے کی توفیق ہو اور انایت حاصل ہو اس لئے دعا میں آیا ہے کہ اس میں نیک عمل بجالانے کی خدا ہدایت کریں ماہ مبارک خود باعث ہدایت اور اس میں باقی پیش آنے والا واقعات خصوصا نزول قرآن خود ہدایت کا ایک سرچشم ہے اگر اشت ہوتا ہے وَقْضِ لِي فِي حَبَا عِجَا وَالْعَمَالِ امِن مَعْبُود اس میں میری حاجتیں اور خواہشیں پوری فرما ماہ مبارک رمضان جسے کی قبع استقبالیہ اور قبع شابانیہ میں قبع پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دعاوکم فیہ مستجاب عمالکم متقبل یہ جو دعا ہے اس میں تمام عمال قبول شدہ ہیں منظور شدہ ہیں گرنٹی شدہ ہے کہ اس میں تمام عمال قبول ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی حوائج ہیں دعاوکم آپ کے جتنے بھی دعائیں ہیں حوائج ہیں خواہشیں ہیں وہ سب کے سب انشاء اللہ تعالیٰ خدا کے بارگاہ میں منظور ہیں اس لئے دعا کرتے ہیں کہ بار بار خدا یا جو بھی کہیں پر کوئی مشکل ہے پریشانے میں ہے اس کی خصوصی حاجات اور عالم اسلام کے لئے درپیش مشکلات کو خصوصی طور پر رفع و دفع فرما آگے رشاد ہوتا ہے خدا و انمتعال وہ ذات ہے جس کے لئے سوال اور تشریح اور توضیح کی ضرق نہیں مطلب یہ ہے کہ خدا و انمتعال کی علامات اتنی ہے اس جہان کے اندر خود اپنی نفس کے اندر کوئی تفسیر کی ضرق نہیں ہے کوئی مفصل کی ضرق نہیں ہے کوئی معرف کی ضرق نہیں ہے کوئی توضیح دینے والے کی ضرق نہیں ہے چونکہ خود آپ اپنی ذات کے اندر دے ہوگے اور باہر ایک نظر رکھوگے تو آپ خود با خود خدا کی ذات تک پہنچ جائے ہوگے اس لئے علماء کے نظر میں خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں ایک اندرونی راستہ ایک بیرونی راستہ اندرونی راستہ میں خود نفس ہے ذات ہے عقل ہے اپنی ذات ہے انفاس نفس ہے لیکن بہر بیرونی راستہ جہاں پر نظام ہے نظام احسن ہے اسی پر بہت ساری دریبے بھی قائم کی جا چکی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم خدا کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں خدا کی آیات کی طرف ہم متوجہ ہو سکتے ہیں لہذا خدا کی ذات کوئی تفسیر کے محتاج نہیں اگر شات ہوتا ہے خدا والمطالق ایک بہترین صفتی ہے کہ خدا والمطال اس احل عالم کے درمیان جتنے بھی لوگ ہیں احل عالم میں جتنے بھی سینے ہیں